اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے سب ٹھیک ٹھیک خرید سے ہوں گے ویلکم ٹو مائے چینل آج صبحی صبح صبحی صبح تو نہیں گیارہ بچ رہے ہیں لیکن چھٹیوں کے حساب سے صبحی صبح کے میں گیارہ بچے مال پہنچ بھی چکی ہوں پہلے تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا سچی بات ہے تو ولوگ شروع کروں آج میں لیکن یہاں پہنچنے کے بعد میں نے کہا چلو بنانا شروع کری دیتی تھوڑا بات آپ کو دکھا دیتی ہوں جہاں جہاں میں جا رہی ہوں چھوٹے مٹے کام ہے مجھے یہاں بھی میں اتنا گھومنے نہیں آئی اکیلی آئی ہوں بس گلاس ایک سیٹ تھا گلاسوں کا وہ مجھے لینا تھا سیل پہ تھا وہ مانے کا لے کر آجوں گلاس کافی ٹوٹ گئے ہیں گھر کے یوز کے چھو گلاس ہوتے ہیں وہ کافی ٹوٹ گئے ہیں تو مان کا ایک سیٹ خرید لو وہ لینے آئی تھی اور بس مجھے آج جانا ہے کالر پیڈی کیور کرانے وہ کراؤں گی آئی برو بن باؤں گی بس یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے پھر گھر جا کے کھانا بناوں گی بس وہ چھوٹے 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 کام ہے خیریہ روز کے کام نہیں ہے آئی برو اور پیڈی کیور کھانا بنانا روز کا کام ہے کافی لوگ آگئے ہیں ہماری طرح نہیں ہے مات اللہ گوچی پہ بھی دیکھیں لائن دیکھیں آپ لائن دیکھیں یہ دیکھیں اندر ابھی لوگ ہوں گے تو لائن لگ جاتی ہے کچھ سیل ویل چل رہی ہوگی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے فری بٹر ہے گوچی پہ ماشاءاللہ ہزاروں سے ڈالر کے یہاں پر بیگز ہوتے ہیں لائن ایسی لگی ہے کہ جیسے فری بٹر ہیں ماشاءاللہ بہت مال ہے لوگوں کے پاس اللہ سب کو دے ہم تو فیل لینے جا رہے ہیں گلاس وہی لینے آئے ہیں وہی لینے جا رہے ہیں زیادہ گھوموں گی نہیں اس لئے کہ مجھے بہت سارے کام ہیں مطلب یہ دیر ہو جائے گی کھانا بانا بنانے میں کام تو بہت سارے نہیں ہیں لیکن ٹائم لگے گا جیسے پیڈی کیور کرانے جاؤں گی تو اس میں ٹائم لگے گا اگر وہاں پر رش ہوا کچھ ہوا تو ویٹ کرنا پڑتا ہے چلیں بس آپ کو وہ شاپ دکھاؤں گی جہاں میں جا رہی ہوں بس اس کے علاوہ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی سیدھر وہی جاؤں گی میں آگئی تھی اس شاپ پہ جہاں پہ مجھے وہ گلاس وغیرہ خریدنے تھے لیکن جی نہیں ملے یہ ہوتا ہے جب سیل لگی بھی ہونا تو اچھی چیز بچتی نہیں ہے بس اسی وقت لے لینے چاہیے یا مجھے پتا ہوتا تو مطلب مجھے آ جانا چاہیتا ہے اسی وقت دیکھ کر یہ ہی کرنا چاہیتا ہے بس میں نے کہا چلو دوسرے دن چلی جاؤں گے لیکن دوسرے دن پر ٹالوگے تو کچھ نہیں ملے کا وہی ہوا میرے ساتھ خیر میں یہاں پر پھر بھی اچھا خاصا ٹائم گزار کے اور خالی ہاتھ باہر نکلی تھی خیر سے ماشاءاللہ سے اس لئے کہ مجھے کچھ اور لینا نہیں تھا میں کچھ سوچ کے نہیں گئی تھی لیکن یہ کہ ایسی دکانوں سے مجھے نکالنا بڑا مشکل ہے گھسیٹ گھسیٹ کے نکالا جاتا ہے مجھے اسی لئے میں اکیلے آنا پسند کرتی ہوں مال وغیرہ میں نا کہ میں خود جب سیلویل لگی ہو نا تو میں اکیلے ہی جانا پسند کرتی ہوں کہ میں گھنٹوں گزار کے ٹائم لگا کے اور پھر نکلوں اس لئے مجھے پسند نہیں کہ مجھ سے بولا جائے جلدی چلو جلدی چلو اگر کچھ نہیں مل رہا تو نکلتے ہیں یہ کرتا ہے ایسا نہیں مجھے مزہ نہیں آتا اس لئے کہ میں تو جب والمارٹ وغیرہ میں بچھاتی ہوں تو پروکری پر اور ماشینری وغیرہ کے جو ایریا ہے وہاں پہ بہت ٹائم لگا ہے جی وہاں سے نکلی تو کچھ ہی قدم کچھ ہی دور آگے گئی ہوں گی سمجھے تو بس مجھے یہ لگا اقدم کہ یہ کوئی نئی نئی سی شاپ ہے تو میں نے کہا پہلے میری نظروں سے نہیں گزری تو یہ یقینا نئی ہوگی تو خیر میں اندر گئی اور معلوم کیا تو پتا چلا جی ہاں یہ نئی شاپ کھلی ہے اور مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ یہاں پر نئی شاپ کھل گئی ہے اور وہ بھی اس طرح کی جہاں پہ میں گھنٹوں ٹائم گزار سکتی ہوں یہاں بھی خیر سیل ویل لگی ہوئی تھی کافی ڈسکاؤنٹ چل رہا تھا کسی چیزوں پہ سکسٹی کسی پہ ٹوئنٹی کسی پہ ٹوئنٹی تو ایڈٹ کرنے میں بڑا ہی مسئلہ ہو گیا میں پہلے دھیان ہی نہیں دیا کہ کان کان میوزکیں بج رہی ہیں کان کان گانے چل رہے ہیں اور یہاں پہ بھی گانے تھے مجھے یہ والی مجھے اچھا لگ رہا تھا تو میں نے نکالا تھا اور اپنے ایک میل پہ لگا کے دیکھ رہی تھی کہ کیسا ہے تو مجھے یہ بہت اچھا لگا تو یہ بس یہ میرا شروع ہو گیا تھا زیادہ رش نہیں تھا بس تھوڑی دس پندرہ منٹ مجھے ویٹ کرنا پڑا بس پھر مجھے جگہ مل گئی تھی تو بس میرا شروع ہو گیا واقعی کروانے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ کیا بتائیں کروا لینا چاہیے تھوڑا ٹائم اپنے اوپر بھی لگانا چاہیے یہ سب چیزیں مجھے ایسا لگتا ہے یہ دیکھیں چھے لگ رہی ہے چھے لگ رہی ہے چھے لگ رہے ساپ سکھے ہو گئے پاہ یہ دیکھیں میرا ماشاءاللہ سے لنچ تیار ہے چابل بسم میں دم پہ رکھ رہی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھا دوں جس پندرہ منٹ دم پہ رکھوں گی تب اور یہ ہے گوبی گوشت مزیدار اور یہ میں نے سب سے بنائی تھی جو گرین والے ہوتے ہیں اور آلو کی اس میں بس میں نے زیرے کا کلونجی کا اور یہ چھوٹی گول لال مرچوں ہوتے ہیں اس کا بگھار کر کے اور یہ آلو اور یہ ڈال دی اور یہ آلو نہیں ہے یہ تبڑا یہ آٹا ہے میں نے ابھی چپ چکھا بیچ میں تو وہ مجھے لگا نمک زیادہ ہو گیا تو میں نے آٹے کی گولی بنا کر اس میں ڈال دی تھوڑی دیر پکایا ہے اور اب اس میں ہی رہنے دوں گی تھوڑی دیر کے بعد نکال دوں گی تو نمک بلکل ٹھیک ہو جائے گا جو زیادہ ہوا ہے وہ پتم ہو جائے گا یہ آٹے اس طرح ڈالنے سے گولی بنا کر ڈال دیں گندے بے آٹے کی تو وہ نمک صحیح ہو جاتا ہے اور یہ میرا کچن بھی پورا ساپ ہو گیا تھا یہ میرا موبائل ذرا چارچ پر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں بڑھتا مزید اور نکل آئے تھے اس لئے میں نہیں بنا پاری قریب سے یہ میرا وہ کپڑا جو میں پہنچتی ہوں جس سے وہ تھوڑا سا ڈرائ ہو رہا ہے پھر میں رکھوں گے اندر تو یہ سب میرا ساپ ہو گیا شامی آپ کہاں چھپ رہی ہیں شامی کا ہلیا دیکھیں چھٹیوں میں کیسا ہوا بھائے یہ میرے موبائل کا کور ہے یہ اس میں ٹرائپورٹ میں آتا نہیں ہے تو یہ مجھے اتار کے کرنا پڑتا ہے تو بس میں یہ دھم پہ رکھوں گی تو چلیں امید ہے آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے گا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریے شیئر کریے پلیس لائک کر دیا کریں پلیس اور پوری ویڈیو دیکھا کریں پلیس تو چلیں پھر انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ریسیپی کے ساتھ تو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی